جی روان برس بھارت میز بانی کرے گا آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی چار ٹیسٹ میچز اور تین ونڈے میچز کی سیریز کے لیے اور اس اہم سیریز کے لیے آسٹریلیا نے اپنے اٹھارا رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے تاریخی طور پر یہ سیریز بارڈر گواس کا ٹرافی کہلاتی ہے اور اس کے لیے دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور اس اہم سیریز کے لیے جس کے بڑے دیر سے چرچے چل رہے تھے اور اس کے لیے اٹھارا رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈیوٹ وارنر جن کا کریئر خدشات سے دو چار تھا لیکن انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی ساؤتھ افریقہ کے خلاف اور اب وہ ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں انڈیا کے لیے اور اٹھارا رکنی سکوارڈ میں شامل ہیں سکوارڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ چار سپینرز کو اسٹریلیا کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جس میں نے انتہ لائن تو ان کے ایک سپینر ہیں ہی ان کے ساتھ ٹاڈ مرفی آسٹان آگر اور میچل سویپسن شامل ہیں ٹاڈ مرفی نے صرف ایک فرس کلاس میچ کھلا ہوا ہے اور ڈومیسٹک میں ان کی پرفارمس جو ہے وہ اچھی رہی ہے وکٹوریا سے ان کا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ ایک نوجوان بائی سالہ ٹاڈ مرفی پہلی مرتبہ سکوارڈ کا حصہ بنے ہیں میچل سویپسن نے یاد ہوگا گزشتہ برس پاکستان میں جو سیریز کھیلی گی تھی ٹیسٹ اس میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا اور اس کے بعد جو دو میچز انہوں نے شیلنکا میں کھیلے تھے اور اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا تھا فارس بالر میچل سٹاک ابھی مکمل فٹ نہیں ہو سکے ان کی انجری ہے انگلی کی لیکن اٹھارہ رکن سکوارڈ کا ضرور حصہ ہیں اور وہ بینگلور میں جو پہلا ٹیسٹ میچ کھلے جائے گا اس کے بعد وہ ٹیم کو جوائن کریں گے پیٹر ہینڈسکامپ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بتایا آپ کو ڈیویڈ وارنر اور تمام سرکردہ کھلاری جو ان کے سکوارڈ کے ہیں وہ باقی شامل ہیں پیٹ کورنز ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کریں گے بارڈر گواس کے ٹرافی کا پہلا ٹیسٹ نو فروری سے بینگلور دوسرا ٹیسٹ سترہ فروری سے دیلی اور تیسرا ٹیسٹ یکم مارچ سے دھرمشالہ میں کھلا جائے گا جبکہ توتھا اور آخری ٹیسٹ نو مارچ سے امزاباد میں ہوگا ونڈے میچز کے لیے اس ٹیم کا اعلان بعد میں کیا جائے گا سترہ انیس اور بائیس مارچ کو ونڈے میچز کھلے جائیں گے اور ابھی ہم آپ کو پورے سکوارڈ کا نام بتاتے ہیں اسٹریلیا نے انڈیا جانا ہے بڑی ایک اہم سیریز کھلے جانی ہیں جو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ ہے اس میں یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پر ہیں پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں اور کوئی امکان یہی ہے کہ یہی دو ٹیمیں ہیں جو اس سال آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل بھی کھلیں گی سکوارڈ کا ہم آپ کو نام بتا دیں جس نے دورہ کرنا ہے انڈیا کا اس میں کپتان پیٹ گومنٹس وائس کیپٹن سٹیو سمیت آشتن آغر سکوارڈ بولینڈ ایلکس کیری وکٹ کیپر ہیں کیمران گرین فٹم سیل سے ضرور دو چاہ رہے ہیں لیکن ٹیم کے ہمراہ ٹرائول کریں گے پیٹر ہینس کومب جوش ہیزلورڈ ٹریویس ہیڈ اسمان خاجہ مانوس لابشین انتھن لائن لانس مورس ٹاٹ مرفی میتھیو رینشا میچل سٹاک میچل سیپسن ایر ڈیویڈ وارنر سکوارڈ میں شامل ہیں